بینہ حطوری بینہ پڑوں اگلنا مرود ہائے سنگا حطوری اعوذ باللہ منشت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو لالی مامو بیلوگ میں آپ کو خوش آمدید ہے ویورز آج ہم بات کریں گے منور صاحب کی زندگی کے متعلق اور ان کے فلمی کیریر کے متعلق جو ہے نا مختصر خلاصہ میں آپ کی سامنے پیش کروں گا جن میں ان کے جو گانے ہیں اور ان کی جو بھی کمالات انہوں نے دکھائیں ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے ابھی اور مزہ بھی لیں گے تو سب سے پہلے جب پاکستان بنا تو دو کومیڈیوں نے کومیڈینس جو تھے انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری میں اپنا نام بنایا جن میں پہلا نام سلطان خوشر صاحب کا تھا اور اس کے ساتھ زریف صاحب زریف صاحب جو تھے وہ منور زریف صاحب کے بڑے بھائی تھے انہوں نے بھی بہت لا جواب کام کیا بہت سی نامور فلموں میں کام کیا ان کے متعلق بھی انشاءاللہ لوگ بنایا جائے گا آج ہم ان کے چھوٹے بھائی منور زریف صاحب کے متعلق بات کر رہے ہیں تو منور زریف صاحب جو تھے وہ گنجہ والے میں پیدا ہوئے ایک رحمانی گھرانہ تھا جہاں پہ انہوں نے اپنی آنکھ کھولی اور جب وہ اجوان ہوئے ان کے بڑے بھائی جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ ان کی وفات ہوگی تو انہوں نے بھی جب فلم انڈسٹری میں قدم رکھا تو لوگ جانتے تو تھے ان کو کہ یہ زریف صاحب کے بھائی ہیں تو اس بنا پر ان کو چھوٹے موٹے کردار عطا کرنے پڑے کافی انہوں نے سٹرگل کی ان کی جو پہلی جوڑی بنی ہے وہ زلفی صاحب کے ساتھ بنی بن تو تیرا نام نام بن تو تیرا نام اخ چھوٹے ہیں سب کام کام چھوٹے تیرے کام زلفی صاحب کے بعد جو ان کی جوڑی مشہور ہوئی بھی وہ رنگیلہ صاحب کے ساتھ بہت مشہور ہوئی ہم آجتانوں سے ہندے کو توڑیں گے ہم آجتانوں سے ہم آجتانوں سے ہندے کو توڑیں گے ہم آجتانوں سے تو منور ضریف صاحب کا آپ کو جیسے علم ہے کہ وہ ایک جسامت ان کی بڑی مناسب سی جسامت تھی اور ان کی آواز میں اتنی کوالٹیز تھی جیسے وہ سنگر ہوں یا کوئی جو بھی وہ چاہتے تھے وہ کر لیتے تھے تو اس بنا پر انہوں نے جو عورت بن کے جو کردار ادا کیے آپ کو دودھ میں ڈالنے کے لیے بلول ٹین نہیں مل رہی تھی بلول ٹین یا بلول ٹین کو ہاں جی وہی ٹین جو آپ کیا رہی نہیں مل رہی تھی اس لیے میں دورے میں سب ادام ڈال کے لیے آئی ہوں وہ آج تک لوگوں کی جو دل میں وہ زندہ ہیں اور وہ ان کے مطلق سوچتے ہیں اور ان کی تعریف کر دیتے ہیں تو وہ ایسے فنکار تھے کہ ان کی نکل کے ساتھ پھر بہت سے جو آرٹس تھے جو کومیٹی تھے انہوں نے ان کی نکل اتاری عورتیں بھی بنے لوگ لیکن ان کے جو میراج کو کوئی نہیں چھو سکا وہ اتنے ماشاءاللہ پرفیکٹ آرٹس تھے پہلی جو انہوں نے پنجابی فلم مطلب بڑے کردار میں کی وہ تھی آجدہ میں ہی بات تو انہوں نے تبلی طرح سے بیچاروں نے بڑا اچھا کام کیا لیکن وہ کسی وجہ سے وہ فلم اتنی کامیاب نہیں ہوئی تو وہ ظاہر ہے پھر ان کو سرگل کا دور پھر سے دوبارہ سے شروع ہو گیا تو نائنٹین سکسٹی فور میں چو سٹھ میں ہاتھ جوڑی فلم آئی میرے والد صاحب کی اس میں بھی انہوں نے بڑا زبردست کام کیا تو اس کے بعد جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ وہ جو میرے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے فلم کی ملنگی وہ تو آپ کو پتا ہے پھر وہ ایسی فلم تھی کہ جو دنیا ان کو آج تک یاد کرتی ہے وہ جب بھی ریلیز کرتے ہیں دوبارہ دوبارہ چالیس چالیس دفعہ اس کو ریلیز کیا ملنگی کو پھر سپر ہوتی ہے تو وہ فلمیں اس میں انہوں نے ذلفی صاحب کے ساتھ جو کردار سکھ نپایا کہ وہ دو مخولیے سے ہوتے ہیں کومیڈی وہ گہوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ردیف اور کافیہ انہوں نے وہاں پر بتایا کہ ردیف کافیہ کیا ہوتا ہے کہ بات میں سے بات کیسے نکالی جاتی ہے تو وہ تو ایسی فلم ہے اس میں ہر چیز جو ہے وہ پرفیکٹ ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ بھی پرفیکٹ ہے آپ نے وہ گانا بھی دیکھا میں نے کوشش کی کہ وہ اس کا تھوڑا سا آپ کو پارڈ دکھایا جائے جو دونوں دوستوں نے اس میں پرفارم کیا تو اس کے بعد جو زیادہ تر جو گانے تھے نا ان کے نور صاحب پہ وہ مسعود رانہ صاحب کی آواز میں زیادہ سوٹ کرتے تھے میرے والد صاحب کو ابھی ان کی آواز ہی زیادہ سوٹ کرتی تھی وہ ایسی لگتا تھا جیسے یہ خود ہی کہا رہے ہیں اور ماشاءاللہ ان میں ایکسپریشن بھی بہت تھا اس آواز میں اس کے بعد جو ان کی فلم آئی اس میں ایک خوشیہ فلم آئی جو کہ آپ کو سب جانتے ہیں وہ کتنی مزیدار فلم تھی خوشیہ تو خوشیہ جو تھی ان کی زندگی پہ بھی ان کی ذاتی زندگی تھی اس کے ساتھ بھی بڑی وہ سیملر تھی مطلب ان کے موضوع پہ بنی تھی ان کی زندگی کے موضوع پہ تو اس کے بعد جو فلم منارسی ٹھاک گا گئی منارسی ٹھاک بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑی مشہور زمانہ فلم ہوئی تو اس کے بعد جیرہ بلیڈ آئی جیرہ بلیڈ آئی تک لوگوں کے زمان پہ اس کا نام ہے اس میں انہوں نے اس قسم کا کردار ادا کیا اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ کومیڈی تو کرتے ہی تھے وہ ڈرمہ بھی بڑا زبردست بولتے تھے اور بڑا ان کا کیا بات ہے اور پھر وہ ایکشن میں بھی وہ کئی جگہوں پہ ایسی نظر آئے ہیں کہ وہ ایکشن میں بھی انہوں نے ننہ صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے بڑا کام کیا پنجر زمین تے میں حال دا تم ایک گل سوڑا کانی خورمانی میں لا جاں گا تیری کھل میں چلیاں حکیم کو ٹھکنگا جا کے گل ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک نہیں دو نہیں تین تین نگار ایوارڈ حاصل کیے جبکہ ایک بھی نصیب نہیں ہوتا انسان کو اس ملک میں تو اس وجہ سے ان کو شہن شاہ زرافت کا جو نام ان کو لکب دیا گیا تو ماشاءاللہ ان کی جو بعد میں جو شباب کرانوی صاحب کی ایک فلم آئی جس کا نام تھا فلم کا نام تھا پردے میں رہنے جو تو وہ بھی فلم آپ کو یاد ہوگی دو فنکاروں کے نام پر جو ہے نا انڈرسٹری میں آئی تک فلمیں بنیئے یا رنگیلے پر بنیئے کہ ان کا اصل نام جو تھا رنگیلہ تھا اسی نام پر وہ فلم بھی بنی پھر دو رنگیلے بھی بنی اسی طرح منور صاحب پر بھی ایک منور ضریف کے نام سے ایک فلم بنی تو یہ ماشاءاللہ بڑے زبردست آرٹس تھے ویورز نائنٹین سیونٹی فور میں چوہتر میں ان کی فلم آئی نوکھر بوٹی تھا تو اس میں جو ان کے ساتھ تھیں وہ دو ہربنے تھیں ہمتاز بیگمبی تھی اور آسیا بیگمبی کانا بہت مشہور ہوا کہ چپ کر دھڑوٹ جا نہ عشق دا کھول خلاسہ چپ کر دھڑوٹ جا نہ عشق دا کھول خلاسہ اس کے بعد یہ بھی کانا بہت مشہور ہوا کہ زندگی تماشا بنی دنیا دا ہسا بنی کتے بھی نا پیار ملے تو اس کی بھی کہانی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ وہ گاؤں سے آتے ہیں اور آکے تو انٹریو دیتے ہیں تو پرڈیوسرز اور ڈریکٹرز بگرہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس میں انہوں نے اپنی پرفارمس جو تھی وہ اپنے ساری جو نچوڑ تھا وہ اس میں دکھایا انہوں نے اسی ایک ہی شورٹ میں ڈراما بھی بولا اور اسی میں بڑی سمپتی والی باتیں بھی کی ہیں اور وہ کافی لنٹھی شورٹ تھا میرا خیال ہے اتنا لنٹھی شورٹ مثال کے طور پر اگر کوئی عام آرٹسٹ ہو تو وہ دو سو ڈائی سو فٹ دے دے گا شورٹ اور یہ وہ ایسے جو عام تھے ماشاءاللہ جو ہزار زار فٹ اگر وہ کیمرہ چل رہا تھا وہ بولی جا رہے ہیں بولی جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں اللہ نے ان کو کیسا دماغ دیا تھا اور دنیا ہس رہی ہے آج بھی وہ جب فلمیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا بڑا ہی مزات ہے اور خاص طور پر نوکر بوٹی میں تو انہوں نے اپنی پرفارمنس کی حد دی قبول کر دی ہے وہ آگا تالی صاحب ان کے سسر ہوتے ہیں اور آسیا بیگم کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی ہے اور جو پمتاز بیگم ہوتی ہے وہ ہیڈ بن کے طور پر تو وہ دونوں کے ساتھ انہوں نے ایڈیسٹ کرنا وہ بڑی کلاس کی فلم انہوں نے بنائی تو میں ظاہر ہے ان سے عمر میں کافی چھوٹا تھا تو میری تقریباً اس وقت سات ساڑھے سات سال عمر تھی تو رانی بیگم جو تھی جو فلم آرٹس تھی ہمارے فلم انڈسٹری میں تو ان کے جو میاں تھے وہ حسن طارق صاحب تھے جو ایک بہت بڑے ڈریکٹر تھے وہ ہمارے بالکل ساتھ ہمسائے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کی جو سالگرہ کی پہلی تو انہوں نے کافی بڑے پیمانے پہ وہ سالگرہ آرینج کی تو سارے فلم انڈسٹری کے جتنے بھی فنکار تھے سپرسٹارز اس وقت وہ وہاں پہ آئے اور میں بھی ہم بھی گز گئے کیونکہ ہم تو ساتھ ہی ان کے رہتے تھے تو ٹینس کے اندر سے جب ہم نے دیکھا تو اندر وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں فلموں میں بھی تو عورتیں ناچ رہی تھیں ایک کے ریڈ کپڑے تھے ایک کے اورنج ہم تو بچے تھے ہمیں عجیب سا لگے یہ کیا ہو رہا تو ایک کا نام انہوں نے رکھا ہوا منور ضریف صاحب نے مالٹا اور ایک کو کہے کہ یہ سنتر ہے تو ایسے مزاق کریں اور بڑی بڑی باتیں ہمیں تو وہ سمجھنا ہے اور لوگ ہن سے ان کی لائف پروگرام انہوں نے چلایا ہوا پھر جب گانا شروع ہوا تو انہوں نے ایسا ڈانس کیا تو وہاں پہ سارے تھے محمد علی صاحب تھے جیبہ پہ گمبی جی اور وحید مراد صاحب تھے شاہد صاحب جو تھے وہ نئے نئے آئے تھے تو بڑے جنگ تھے تو ماشاءاللہ ہم تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں وہ ابھی بھی جنگی ہیں تو اس کے بعد پھر وقت گزرتا رکھ گیا ہے اب تو پھر میں بھی انڈرسٹری میں آیا تو پھر میری تو ان سے انڈرسٹری میں ملاقات نہیں ہوئی وہ پہلے ہی ان کی وفات ہو چکی تھی تو ہم نے تو یہی سنے کہ وہ بالکل جوانی میں خدا کے پاس چلے گئے تو صرف تھرٹی سکس جیئرز ان کی ایج تھی چھتی سال کی عمر میں وہ انہیں وفات پئی تو انہتیس اپریل انیس سو چھہتر کو ان کی وفات ہوئی تو ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب ہو ہماری یہ دعا ہے تو خدا کی ذات پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ میرے لئے دعا ضرور کیا کریں تو نیکس بلوگ میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ